دے دیں گے تو پھر اسو گلو سچین فائلیٹ میری سنے گا کین کی سنے گا پھر اسو گلو میری سنے گا کین کی سنے گا ناول گنجی میری سنے گا کین کی سنے گا میں نے راجمیت کو بہت نزدیک سے دیکھا میرے پیارے بھائیوں ایک بار کروڑی لاز جی مینا جب دو جار آٹھ کے بعد میں ان کا من ہوا میں کانگریز جوئن کروں وہ دلی میں چلے گئے سونیا گاندی سے ملے گولما کو پیڑی لونگڑی اٹھوائیں ہم نے پلان کیا دس لاکھ لوگوں کو مینا ہائی کورٹ میں اکٹا کریں گے راول گاندی پرینکہ گاندی سونیا گاند کو ہیلکوپٹر سے ہم مینا ہائی کورٹ میں اتاریں گے اور پھر اس کے بعد میں دس لاکھ لوگوں کو لے کے جو آج دن دن ہیز اندوستان میں نہیں ہوا وہ پلان ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا اور پلان کیا تھا کہ میں دس لاکھ لوگوں کو مینا ہائی کورٹ سے روانہ کر کے دلی جام اور دلی کانگریز جوئن کروں گا لیکن جیسے یہ بات ان کانگریز کے جیچندوں کو پتا لگی یہ پرسادی لال مراری لال یہ سارے لوگ جہر کی پوری لے کے کانگریز کے راستر دیکھ پردیس اور دیکھ کانگریز میں چھنے یہ اگر کلولی لال کو پارٹی میں لے لیا تو ہم جہر کھانیں گے ہم پوئیجن کھانیں گے اور اس کی انٹری نہیں ہونے تھے اور جب اس کی انٹری نہیں ہونے تھے کانگریز میں تو آپ کو بتاؤں گا دو جار تیرہ کے چناؤں میں دو جار آٹھ میں کلولی لال جی نے پارٹی نہیں بنائی تھی پارٹی بنانے کا مند دو جار آٹھ میں تھا جب تو پاہ چڑھ رہے ہاتھ ہی چڑھ رہی تھی کروڑوں لاکھوں لوگ کلولی لال کے پیچھے بھاگ رہی تھے کلولی لال کے لئے درس رہی تھے کلولی لال کے پیچھے سن کیا بھاگتی تھی آنگیز تب اگر کلولی لال جی پارٹی بنا لے تو دو پریدر سے اور ہوتا ایک انہوں نے اس وقت میں ان کو لاش تک لٹکائے رکھا اور جب لاش تک کلولی لال جی کو لٹکائے رکھا تو انہوں نے نردلے کی انیڈیٹوں کو اپنا سمرتن دیا اور وہ جو سمرتن دو جار آٹھ کے چناؤں میں کلولی لال جی نے دیا اسی سمرتن کے وجہ سے پرسادی لال نردلے جیتا پرسادی لال جی نردلے جیتا آپ کے سکرائے سے نردلے جیتا پال سان سیٹوں دس سیٹوں میں سائد جہاں جہاں کلولی لال جی نے پرچار کیا وہ ساری سیٹیں پرسادی لال جی کی وجہ سے جیتے چناؤں ختم ہو گیا تھا پرسادی لال جی کلولی لال جی گول بازی جو جو سمیں جیتے کانگریس میں یہ لوگ دلی گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا اب سب لوگ مل کر کام کریں لیکن انہوں نے وہاں بھی ڈاکٹر صاحب سے دھوکہ دیا اور لاشت میں جس طرح سے پی جی پی نے انہوں کو نکال کے پھینک دیا تھا کانگریس نے جانے کی تیاری جبر کو لگتا کہ لوگ دلال کانگریس میں کیوں نہیں جاتا سب کی بھاونا کانگریس میں لیکن اندر کی باتیں جب پتا چلتی تب میرے بھائیوں پتا چلتا گروڑی لال جی کو کانگریس میں نہیں جانے دیا تب جا کے انہوں نے راج پا لیکن راجستان کی راج نہیں تھی راجستان کی راج کی تھی میں نریش مینا پہلا ویکتی نہیں ہے جو نزلے کے روبے یا سنگرس کی راجی تھی کر رہا ہے یا جس میں مادہ ہے نریش مینا سے پہلے بھی بہت بڑے یودہ اس راجستان کی دھرتی پہ پیدا ہوئی سب سے پہلے سب سے پہلے کسی جھاٹ نیتا نے سیکر میں پارٹی بنائی تھی نام مجھے دھیان نہیں آرہا سائد پوٹر چودری تھے کوئی آجی جنہوں نے راجستان میں پارٹی بنائی تھی سپل نہیں ہو پھر راجبود سماج میں دیوی سنگھ بھاٹی جی نے ساما جی کنیائی منچ کے نام پر پارٹی بنائی تھی ایک اے میلے بنا سپل نہیں ہو اس کے بعد میں گھنسیہ امتیواری نے پارٹی بنائی اس کے بعد میں پرلات گنجل جی نے پارٹی بنائی کیرونیلہ جی نے پارٹی بنائی راجکمار روت نے پارٹی بنائی چندر سے کر آجاد نے اپنی پارٹی کو لے کری ہم پریاس کیا چین پائلیٹ بھی ایک دن دو رائے پہ کھڑے ہو گئے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے تھے مجبور کر دیا گیا تھا ان کو بھی پارٹی چھوڑنے کے لئے کوئی بھی میکتی راجلیتی میں جو ہے وہ راجلیت راجلیتی پارٹی سے جڑا ہوا رہنا چاہتا ہے لیکن راجلیتی پارٹیاں ایسے حالات خدا کرتی ہے ایسے کنڈیشن خری کر دیتی ہے کہ اگر یا تو جندہ رہنا ہے تو پارٹی کے ساتھ رہو اور جب پارٹی کے ساتھ رہنا ہے تو پارٹی کے گلابی کے ساتھ پارٹی کے نیتاؤں کے آگے چھوڑو اور جو بھیگتی پارٹی کے نیتاؤں کے آگے چھوڑ جاتا ہے ان کے ساتھ کمپرمائز کر جاتا ہے سمجھوتا کر لیتا ہے اس کے ساتھ جنتہ نے رہتی ہے اور جو جنتہ کا نیتہ بڑھتا ہے جو جنتہ کے ساتھ رہتا ہے اس کو پارٹیاں کبھی شکار نہیں کرتے ہیں آپ نے حالات دیکھے ہوں گے پائلٹ صاحب رہے اج میرے سے جو یادتہ نکالی تو نکالی